بہت شکریہ چیئے ابن صاحب سر پہلے تو میں بھی تھوڑا سا کشمیر کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا آج کے دن کے حوالے سے ویسے دو ساتھیوں نے بہت کچھ کہا لیکن پھر بھی جب ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی تو سامنے ایک چیز ضرور آتی ہے کہ ہم نے ایز پاکستانی کشمیریوں کے لیے کیا کیا اور دوسری طرف کشمیریوں نے اپنی آزادی کے لیے اور یہ کہتے ہوئے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے جتنی قربانیاں دی وہ بھی دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں ہم دن گنتے رہے تقریریں کرتے رہے قرار دادے بیش کرتے رہے سال پہ سال گزرتے رہے اور ظلم بڑھتے سے بڑھتا ہی گیا اور یہاں تک پہنچ گیا کہ آج ان کے لاکڈاؤن کو سیکڑوں دن گزر گئے کیا آگے بھی ایسا ہی ہوگا کیا ہم صرف اور صرف قرار دادوں کی ہی بات کرتے رہیں گے ابھی منسٹر صاحب میرے بہت محترم ہیں بھائی ہیں علی محمد صاحب نے کہا کہ دونوں طرف ایٹومک پاور ہے کوئی شک کی بات نہیں سر لیکن کیا دونوں طرف وہ جذبہ بھی ہے جو کشمیریوں کو چاہیے کم سے کم مجھے نظر نہیں آتا سر ورنہ بہتر سال گزرنے کے بعد بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر دور میں ہندوستانی ہم سے آگے رہے کیوں کچھ سمجھ نہیں آتی آج ہم بات کرتے کہ ایٹومک پاور کی ہے دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جنگوں سے مسئلہ حل نہیں ہوئے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہوں گے ٹیبل پر بیٹھنا ہے لیکن ساتھی ساتھ اپنے موقف کو پوری دنیا کے سامنے بھی رکھنا ہے ابھی فورن منسٹر صاحب نے بات کی کشمیری ڈائس پورا کی کوئی شک کی بات نہیں سر جس طرح سے اس سال میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں لوگ ڈاؤن کے باوجود کرونا کے باوجود انہوں نے جگہ جگہ پر کھڑے ہو کر پورے یورپ میں یورپین کمیونٹی کو یہ بتایا کہ کشمیریوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے اور یہ ثابت کیا کہ اگر یورپ میں کسی کا پیٹ مر جائے تو ہیومن رائٹس پہنچ جاتی ہے اور کشمیر میں ہر روز بچے بوڑے جوان سب کو شہید کیا جاتا ہے اور ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں دوسری طرف یورپین یونین نے اس بات کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ قرارداد منظور کی جاتی ہے کشمیر میں ظلم کو بند کیا جائے ختم کیا جائے اور اڈیا کا جو چہرہ سر میں واضح کرتا چلوں کہ میں حکومت کی طرف داری نہیں کر رہا لیکن کیونکہ میں خود اس میٹنگ میں گیا جو برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ہوئی جہاں پر ہماری پوری سینٹ کی فورن کمیٹی گئی تھی فورن منسٹر صاحب کے ساتھ جی شیخ صاحب تو میں نے بھی وہاں یہ کہا تھا کہ ضرورت اس سبات کی ہے کہ ہم جی جی فرمی آپ آپ جی بالکل جی اس میں میری بھی یہ درخواست تھی کہ ساری دنیا کے سامنے جو مودی کا کالا چہرہ ہے وہ دکھایا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت نے اور بالخصوص شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو کافی حد تک کلیئر کیا اور دنیا کے سامنے آج ہی آیا ہے کہ جو ظلم و بربریت کشمیر میں ہو رہی ہے اس کے پیچھے مودی سرکار کا پورا پورا ہاتھ ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ وہی مودی ہے آج ہم جو بات کر رہے تھے جو ظلم مچ میں ہوا جس طرح سے ان کے اوپر ظلم کیا گیا میں وہاں لے کر جاؤں گا کہ جہاں مودی نے خود یہ کہا تھا کہ ہاں ہم پاکستان کے اندر پہلے بھی پاکستان کو دو لخت کیا ہے اور آئندہ بھی ہر طرح کی ظلم و بربریت کریں گے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے سنبھالا مجھے فخر ہے اپنی افواج پاکستان پر کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا ہی نہیں اندرون ملک بھی ملک دشمن اناثر تھے تو افواج پاکستان نے جس طرح سے ملک کو بچایا اور وہ ظلم ختم کیا وہ بھی قابل ستائش ہے سر آخر میں یہ جو ابھی ڈائس پورا کی بات ہوئی ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان آور سیز کمیونیٹی اس میں جتنے پاکستان آور سیز کے لوگ ہیں انہوں نے آگے سے آگے بڑھ کر کشمیر کے ظلم کو پورے یورپ میں آیاں کیا نہ صرف حکومتوں پر کہ ان کی جو عوام ہے اس پر بھی تو سر آخر میں جو ضرورت ہے یہاں پر کہا گیا کہ جناب مل کر کام کیا جائے میں معذرت کے ساتھ اگین آئی مست سے کہ نہ تو حکومت کی طرف داری کر رہا ہوں اور اپوزیشن کی تو میں مخالفت کر ہی نہیں سکتا اس لیے مگر یہ تو الزام در الزام در الزام کی سیاست ہے سر اس سے کیا ملے گا ابھی یہاں وہ میرے بھائی چلے گئے مصدق ملک صاحب انہوں نے غریبوں کی بات کی مجھے بڑا اچھا لگا سر ماشاءاللہ بڑے اچھے الفاظ میں محکوموں کی بات کی مظلوموں کی بات کی لیکن سر میں بھی کچھ ایڈ کرتا چلوں کہ جس نے غریبی دیکھی ہوگی وہی غریب کا درد پیدا وہی غریب کا درد سمجھ سکتا ہے اور غریبی کو غریبوں سے دور کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے باقی باتیں کرنے کے لیے تو سر سب ہیں اور ہو ہی رہی ہیں یہاں پر بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں میں بھی چھ سال سے سن رہا ہوں لیکن جب وقت آتا ہے تو ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ کس نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا آج جس کو غلط کہا جا رہا ہے جس بات کو جب آپ حکومت میں تھے کر سکتے تھے تو کیوں نہیں کیا سو یہ صرف اور صرف کیا اس لیے چھوڑ دیا کہ آئندہ کے دور حکومت میں کہا جائے گا آج جو کیونکہ سر یہ ایجنڈا ایٹم نمبر ون بھی ہے سارے اسی طرح ہی بول رہے ہیں ایک دو منٹ میں میں بھی اس پہ چاہوں گا بلکل سر جو یہ آج کا ہمارا ایجنڈا پوائنٹ ہے اس کے مطابق کہ آپوزیشن کے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی بات سر بلکل ٹھیک ہے یہ اسی طرح ہے جیسے دو غلط مل کر ایک صحیح نہیں ہو سکتے سر اسی طرح اگر ہم کہیں کہ یہ تو پہلے سے ہو رہا ہے کس کس نے کیا بیانات دیے ہائے میں قربان جاؤں سر اس ٹیکنالوجی کے جو آج کے دور کی ٹیکنالوجی ہے کہ ہر ایک کے کیا ہوا عمل ہر ایک کا کیا ہوا بات اسی کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اب پھر بھی اگر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی جائے اور کانوں میں انگلیاں دے لی جائیں چاہے وہ میاں تیک ہی ہو سر تو پھر وہ سب کی سمجھ میں آئے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے سو سر جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ برداشت سر برداشت تو سب کو کرنی چاہیے اس دھائی سال کے وقت میں ہر طرف سے یہ آوازیں ہیں کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا سر میں نہیں کہوں گا کیا 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 نہیں کیا لیکن ایک چیز ضرور ہے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو دونوں جانب جو ہیں وہ قصوروہ ٹھہرانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن حقیقت میں جو نقصان ہے وہ عام لوگوں کا ہے وہ ان سفید پوش لوگوں کا ہے جنہوں نے زندگی بھر کبھی حرام نہیں کمایا تھا اب ان کا حلال اتنا کم ہو گیا کہ شاید وہ دو وقت کی روٹی بھی عزت سے نہیں کھا سکتے تو آخر میں سر میری دونوں سائیڈوں سے یہ گزارش ہے کہ پلیز بیٹھ کر یہ جو ہماری بات ہوئی سر یہ ایک آخری لحظہ بس پڑھوں گا کہ جو پبلک انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ پبلک انٹرسٹ میں دونوں سائیڈیں بیٹھ سکتی ہیں تو سر وہ کون سا پبلک انٹرسٹ ہے وہ سمپلی انہی غریب آدمیوں کا ہے سر جنہوں نے ووٹ دے کر ہم سب کو یہاں بھیجا ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے مہنگائی وہ ہے کرپشن وہ ہے جوبز کا نہ ملنا سر اس وقت ایک سٹھ پرسنٹ ہمارے نوجوان موجود ہیں ہمارے اندر پاکستان میں ان میں سے آدھے سے زیادہ جو بیچاری لڑکی ہیں وہ تو گھر میں ہیں اور جو لڑکے ہیں آدھے سے زیادہ وہ بھی بے روزگار ہیں تو جب وہ بے روزگار ہوں گے تو ان کے پاس کیا راستے رہ جائیں گے ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کر ان غریب آدمیوں کا سوچیں روزگار کو بڑھانے کا سوچیں کسی طرح ذر اس بات کی طرف آئیں کہ جو ہو چکا ہو چکا اس کا تو ہے سب طرف منی لانڈرنگ کی بات کی جاتی ہے بھئی جو پہلے ہو گئی ہوگی ہو جائے ارے جو آج ہو رہی ہے خدا رہا اس کو تو روک لیں اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے جو آج ہو رہی ہے دوسری بات سر اسی طرح جو مہنگائی ہوئی ہوئی پہلے ہمیں ادوار میں چینی مہنگی ہوتی تھی آٹا مہنگا ہوتا تھا ارے جو آج مہنگا ہو رہا ہے آٹا اس کو تو روک لیا جائے جس پیٹرن پہ پچھلے سال چینی مہنگی ہوئی تھی اسی پیٹرن پہ دوہزار اکیس میں بھی مہنگی ہوگی ہو سکتا ہے ایک سو تیس روپے تک تو نہ جائے لیکن سو تک ضرور پہنچ جائے گی آٹا آج بھی سمگل ہو رہا ہے سر کل رات میں کچھ فلور میل والوں کے ساتھ بیٹھا تھا میں نے کہا یہ کیا وجہ ہوئی یہ کنکہ ریٹ ہے یہ بڑھ گیا انہیں کہا سر آٹا جا رہا ہے تو میں روکے گا کون تو پھر میری تمام حکومت وقت سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس کو بھولے جو ہو چکا ہے جو آج ہو رہا ہے جو آئندہ ہونے والا ہے اس کے بارے میں بہت سوچیں سینیٹر شہری رحمان سینیٹر شہری رحمان